السلام علیکم میوٹیو فیملی کیسے آپ سب امید ہے بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے خوش ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ٹاک ہوں جی تو آج کی ریسے بھی بہت ہی مزیکی ہے تو آئے ہم دیکھتے ہیں کیا بنا رہے ہیں آج ہم بنا رہے ہیں تربوس کے چھلکوں کے ٹوٹی فروٹی جس کو اشرفیاں بھی کہتے ہیں جو میٹھے میں ڈلتی ہیں بہت ہی مزیکی اور یہ ہم بنائیں گے اس کے وائٹ پارٹ سے تربوس کا چھلکہ جو ہم پھینک دیتے ہیں اس کو پھینکنا نہیں ہے اس کا گرین پارٹ الگ کر دینا ہے اور یہ دیکھیں اس طرح سے پیل اف کر دینا ہے اپنے گرین پارٹ کو بلکل آرام سے ہو جاتا ہے چھوٹی کی مدد سے بھی ہو جاتا ہے گرین پارٹ کو بلکل الگ سے کر کے اور اس کا جو ریڈ والا ہے حصہ وہ بھی الگ کر دینا ہے اور اس کا ہم نے بنانے وائٹ پارٹ سے بنانی ہے ہم نے اشرفیاں ٹوٹی فروٹی جو فروٹ کیک میں بھی ڈلتی ہیں حلوے زردے اور بہت سارے میٹھے میں ڈلتی ہیں یہ دیکھیں ریڈ والا جو حصہ ہے نا وہ بھی بلکل ہم کلین کر دیں گے بلکل ہم نے وائٹ پارٹ لینا ہے بس جو اس کا درمیان کا حصہ ہوتا ہے نا وائٹ والا وہی لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اس طرح سے ہم ساری اس کو چھل کے اتار کے اور ہم نے اس کو کاٹ لیا ہے یہ دیکھیں آپ کی مرضی ہے آپ اس کو چھوٹے بڑے جو جتنے بھی حصے کرنا چاہیں کر سکتے ہیں جتنا بھی سائز آپ رکھنا چاہیں میں نے تھوڑا سا درمیانہ رکھا ہے جیسے اشرفیاں کا ہوتا ہے اگر ٹوٹی فروٹی بنانی ہے تو اس کو ہم نے چھوٹا کر دینا ہے سیم پوسیچر ہوتا ہے لیکن اس کا سائز ہم تھوڑا سا چھوٹا رکھیں گے پانی کے اندر اس کو اوبال دینا ہے جب تک اوبال دینا ہے جب تک یہ ٹرانسپیرنٹ نہ ہو جائے یہ دیکھیں اس کو ہم دیکھیں گے تو یہ ٹرانسپیرنٹ لگے گا بلکل اور بلکل گھلانا نہیں ہے حلوہ نہیں بنانا ہے اس کا لیکن یہ آپ کو میں دکھاتی ہوں اس کی شکل کیسی رکھنی ہے ہم نے ابھی اس میں اوبالا آنا ہے اور یہ دیکھیں بلکل ٹرانسپیرنٹ شکل کی ہو گئی تھی تو میں نے اس کے اندر یہ اس کو میں نے ٹرین کر دیا تھا چھنی کے اندر ڈال کے پانی اس کا نکال دیا تھا یہاں بھی ہم لیں گے چینی اور چینی کے ساتھ ہم ڈالیں گے پانی ہم نے ایک پیالی بھر کے چینی کے لئے ہے اور پانی کی ایک پیالی میں نے ڈالی ہے بہت زیادہ شیرہ گھاڑا بھی نہیں بنانا اور بہت پتلا بھی نہیں بنانا یہ چینی جب حل ہو جائے گی نا پتلا سے اس کا شیرہ بن جائے گا تو اس کو ہم لے یہ دیکھیں ہماری کٹوری جو ہے نا وہ یہ والی تھی نورمل کٹوری ہوتی ہے تھوڑی کھلی میٹھے کی چینی ہماری گلچکی ہے شیرے کو بالے آ چکے ہیں دیکھیں شیرہ بہت زیادہ گھاڑا نہیں ہے بہت پتلا بھی نہیں ہے ترمیانا سا اس کے اندر ہم ڈال دیں گے ونیلا ایسنس فلیور کیلئے آپ ڈال سکتے ہیں آپ چاہیں تو کوئی اور بھی فروٹ ایسنس ڈال سکتے ہیں مکس فروٹ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میرے پاس ونیلا ایسنس موجود تھا تو زیادہ ڈیزرٹ میں ونیلا ایسنسی مسیقہ لگتا ہے میں نے وہ ڈال دیا اس کے اندر اشرفیاں یہ ڈال دیں گے جو ہم نے بوائل کر کے رکھی تھی اس کا کلر دیکھیں آپ کلر چیک کریں کیسے چینج ہوا ہوا ہے نا بلکل اس طرح کے بوائل کریں گے نا تو وہ خودی اس کا کلر تھوڑا یلوش ہو جائے گا ٹرانسپیرنٹ یہ دیکھیں یہاں پہ ہماری اشرفیاں جو شیرہ تھا وہ پی چکی ہیں بلکل شیرہ اس کے اندر چلا گیا ہے اور یہ میٹھا ہو گیا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو کٹوریوں میں الگ کریں گے یہاں پہ پلیٹس میں نے لی ہے بلکل کلین ساف اور اس کو گیلا ویلا نہیں کر رکھنا آپ نے اس کے اندر ہم اشرفیاں ڈالیں گے تینوں پلیٹوں میں الگ الگ سے میں نے ڈال دینی ہے اور اس کے میں نے کلر ڈال لیں اس کے بعد فروٹ کلر ڈالیں گے ریڈ گرین اور اورنج تھوڑی سی میں ایسے ہی رکھ دوں گی تھوڑی سی یہ تھوڑی خودی نیچرلی ییلو لگ رہی ہیں تو اس میں مجھے ییلو کلر ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو میں ایسے ہی رکھ دوں گی یہ دیکھیں اس کا کلر کتا خوبصورت ہے تو کچھ میں نے اشرفیاں ایسے ہی بچا کے رکھ دینی ہے ایسے ہی ڈرائی کرنی ہے ان کو اور کچھ تین کو میں نے کلر کرنا ہے تین قسم کے کلر یہ کلر فل بہت ہی مزیکی لگتی ہے بہت ہی خوبصورت بہت ہی پیاری لگتی ہیں یہاں پہ میں نے لیا ہے زردہ کلر اور وہ ایک جو اورنج کلر آتا ہے وہ زردہ کلر ہی ہوتا ہے اس کو ہم ڈالیں گے اس میں رہا مان رہی ہیں کلر تھوڑا سا آپ نے ڈالنا ہے آپ چاہیں تو پاودر والا بھی ڈالیں لیکن پاودر والا بھی اگر ڈالیں گے نا تو یہ اشرفیوں کے اوپر اپنا شیرہ بہت ہے کہ اس کو آپ کو پاودر کو بھی ڈائریکٹ آپ نے چھڑکنا ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ پانی میں ڈال کے حل کر کے کریں میرے پاس لیکویٹ تھا تو میں نے لیکویٹ ڈال دیا ہے اور لیکویٹ تھوڑا آسان رہتا ہے اور اس کی کو اٹلی اٹلی نہیں بنتی تو یہ رہا گرین کلر ہمارا یہ دیکھیں کتا خوبصورت لگ رہا ہے نا مجھے تو یہ بہت ہی پسند آتی ہے میٹھے میں میں تو ہلوے ہلوے میں سوچی کے ہلوے میں بھی ڈالتی ہوں اور بہت ساری چیزوں میں ڈالتی ہوں کیکس وغیرہ میں بھی یہ ہمارا ریڈ کلر ہے یہ ریڈی کلر ہے تھوڑا یہ ڈرائی ہونے کے بعد بلکل ہلکا ہو جاتا ہے اور تھوڑی سی میں نے سادھی ریکھی ہیں اس کے اندر یہ میں نے ٹرے ایک لی ہے اور ٹرے کے اوپر میں نے فائل پیپر ڈال دیا ہے اور اس کے اوپر میں یہ ڈال دوں گی ڈرائی ایک ہونے کے لیے اس کے اندر میں نے کوئی پانی وانی کچھ بھی نہیں ڈالا وہ جو ہم نے شیرہ بنایا تھا وہی اس کے اندر تھوڑا سا لیکویٹی جو لگ رہے نا وہی ہے اس کو ہی ہم نے ڈرائی کرنا ہے پنکے کی اوپر ہم نے کمرے میں رکھ دینا ہے اور پنکے کی ہوا پہ یہ ڈرائی ہو جائے گا خود ہی ہلکا سے ڈرائی کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے فریز کر دینا ہے اگر آپ نے بہت لمبے عرصے کے لیے رکھنا ہے تو آپ نے اس کو بلکل ڈرائی کر کے اور کسی بھی ائر ٹائٹ جار میں بھر کے رکھ دینا ہے یہ دیکھیں ہمارا گرین کلر بھی کتا خوبصورت لگ رہا ہے نا بہت ہی پیاری اور بہت ہی ابھی سیزن چل رہا ہے تو میں نے یہ جو ریسپی تھی میں نے بہت پہلے بنائی تھی سٹارٹنگ میں جب تربوز کا سٹارٹ ہوا تھا لیکن میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے بہت عرصے سے کوئی وہ نہیں بنائی ویڈیوز تو اس لیے میں لیٹ ہو گئی آپ کو ریسپی دینے میں لیکن ابھی بھی تربوز کا سیزن ہے اور عید بھی آ رہی ہے بکرہ عید کیلئے آپ بنا کے رکھ سکتے ہیں بہت ساری میٹھی چیزوں میں ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں اتنی سوفٹ ہے جیسے ہم بازار سے خریدتے ہیں نا کتنی مہنگی مہنگی ملتی ہے اور اس کے ہاتھ سے اتنی سوفٹ سی ٹوڑ رہی ہے بہت سافت بلکل گلہ کے ہلوانی بنانا اور بلکل اس کو اس کو میں شوپر میں بھر کے رکھوں گی اس طرح ہم سب شوپروں میں بھریں گے اور رکھیں گے اس کو اور اپنا ہم بہت زیادہ خیال رکھئے گا مجھے دعا میں یاد رکھئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسے لگی اور آپ لوگ بنائیے گا ضرور عید کیلئے بکرہ عید کیلئے ابھی بکرہ عید آ رہی ہے تو آپ لوگ ضرور بنائیے گا اور مجھے اپنا فی بیک دیجئے گا کمنٹس میں بتائیے گا کہ کیسا لگا اور جو جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ پلیو میری چینل کو سسکرائب کریں اللہ حافظ